اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست زہد اقبال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں ایک شیر آرز کرنا چاہوں گا ایک اجڑی بستی میں تن کا اڑا ہوا میں ایک اجڑی بستی میں تن کا اڑا ہوا میں نہ جانے کہاں غیب ہو گیا وہ اڑتی ہوئی خلا میں دوستو آج یہ میں ایک میسیج آپ کو دینا چاہتا ہوں ذرا یہ میرے میسیج ملیکم دوستو مجھے بہت بہت ہی افسوس ہوا ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی کسنگ کر رہی ہیں اور وہ بھی اس مقام پہ جہاں عورت مار چاہا اور وہ یہ کونسا عورت مار چاہا میرا جسم میری مرضی یہ تھی عورت کی مرضی یہ تھی اس کا جسم یہ ساری بغیر دی پھیلائی جا رہی ہے اس کو آج اگر نہ روکا گیا کل کو آپ بھی اس کا نشانہ بن سکتے ہیں میں بھی بن سکتا ہوں اس پاکستان میں رہنے والا ہر مسلمان کل کو اس کا نشانہ بن سکتا ہے خدارہ اس کو روکیں اس بے حیائی کو ایک بار روکنے کے لئے کھڑے ہوں تاکہ یہ رک جائے نہیں تو یہ ہر گھر تباہ کر دے گی ہر بیٹی ہر ماں ہر بہن کو بدنام کر دے گی یہ چند لبرل آنٹیاں اور جو لڑکیوں کو انہوں نے بہکایا ہوا ہے اور میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں جو اپنی بیٹیوں کو جنہوں نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے یہ سب حرام کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں ان کے ہی بچے ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ ہم قریبوں جو ہم جیسے لوگ عزتدار لوگ ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خدارہ ان کو روکیں آج اگر نہ روکا گیا تو کل اس کا انجام سب کو بگتنا پڑے گا میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اس کا انجام سب کو بگتنا پڑے گا خدارہ اس کو روکیں اللہ سے ڈریں یہ فاشی ہے یہ غلط ہے سراسر غلط ہے ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اگر اتنا پیار ہے اتنا احترام ہے تو اس کا رشتہ مانگیں ان سے نکاح کریں اور گھر لے جائیں وہ عزت کی ہے ہماری ماں بہنیں اس طرح سے عزت مسلمان عورت کو کتنی عزت دی گئی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو قرآن باغ میں صورت نیسا چوتھے پارے کے اندر موجود ہے اس کو ایک بار ریڈ کریں باتر جمع پڑھیں اس کا مفہوم پڑھیں آپ کو سمجھ لگ جائے گا عورت کا مرد کا رشتہ کیا ہے اسلام کر رہا ہے چوتھوں